اسلام علیکم دوستو فیصل وابدہ نے ایک دفعہ پھر سے تمام حدیں پار کر دی ہیں پی ڈی ایم کی خوشی کے لیے اور پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ٹاؤٹ بن چکے ہیں ارشد شریف قتل اور آرمی چیف آسی منیر سے متعلق کیا کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بلاول کی ایک بیزتی دکھانی ہے دیکھیں شیری مزاری، فیاض الحسن چوہان، شاہ محمود قریشی، فواہ چودری سب پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں لیکن عوام پی ٹی آئی اور عمران خان کو چھوڑنے کو تیار نہیں کیا آپ دوستو عمران خان کے ساتھ ہیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اب یہ ویڈیو دوستو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ جلسہ کیا ہے بلاول نے ازاد کشمیر میں جا کر اور لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے بلاول کو بھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کتنا زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح بس عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کر دیں بلاول کو لیڈر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ازاد کشمیر بھیجا گیا ہے کہ بھارت جی ٹونٹی کی میٹنگ کر رہا ہے کشمیر میں تو بلاول ازاد کشمیر جا کر بھارت کو للکارے وہاں کی عوام بلاول کے ساتھ ہو جائے گی لیکن وہاں کی عوام بلاول کو سننے آج نہیں آئی سارے سوشل میڈیا کے صحافیوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے آپ بتائیں کہ کوئی ایک بھی اب بات کر رہا ہے جی ٹونٹی پر جو بھارت کشمیر میں میٹنگ کر رہا ہے آپ اکیلے رہ گئے ہیں اس فیفت جنریشن وار میں کیونکہ عوام جہاں کھڑی ہے وہاں تو ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تو ابھی بھی موقع ہے ایک پاپولر حکومت کو لے آئیں جو عوام کے منڈیٹ سے آئی ہو وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور بھارت کو اور پاکستان دشمنوں کو آپ کے ساتھ مل کر جواب دیا جائے گا پی ڈی ایم والے کبھی بھی اس قابل نہیں بنیں گے کہ وہ بھارت کو یا دوسرے ملکوں کو جواب دے سکے خیر اب دوسرے جانب فیصل واروڈا پھر سے بیانات پر اتر آئے ہیں عمران خان کے خلاف اور عرشد شریف پر بیان جاری کیا ہے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے فیصل واروڈا نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ واقعی آرمی چیف آسیم منیر کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جا رہا عرشد شریف قتل سے متعلق فیصل واروڈا کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل واروڈا نے صحافی عرشد شریف قتل کے سے متعلق بڑا دعویٰ کیا عرشد شریف کا قتل جنرل آسیم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے تھا جنرل آسیم منیر کو ہٹانے سے متعلق باتیں بالکل درست ہیں دھرنا جنرل آسیم منیر کا تقرر روکنے کے لیے دیا گیا تھا ٹی وی شو میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل واروڈا کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے پوری کوشش کی کہ جنرل آسیم منیر آرمی چیف نہ بنے عمران خان نے آسیم منیر کو سینٹ مینج کرنے کا کہا انہوں نے منع کر دیا فیصل واروڈا کے مطابق عمران خان نے جنرل آسیم منیر کو ایمانداری سے کام کرنے پر ہٹایا تھا جنرل آسیم منیر کو کہا تھا جو کرنے جا رہے ہیں آپ کے لیے نقصان دا ہوگا انہوں نے کہا فیصل واروڈا آپ کہہ رہے ہو اپنے ملک کے ساتھ بے ایمانی کروں جنرل آسیم منیر نے عمران خان کے سامنے شواہد پیش کیے جنرل آسیم منیر کو جس نے شواہد پیش کیے اگلے دن انہیں ہٹا دیا گیا کینیا حکام صحافی ارشد شریف قتل کیس بھی مزید تعاون سے پھر انکار کر چکی ہے سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس پر پاکستان نے کینیا کے حکام سے خط لکھ کر ارشد شریف قتل کیس کی نئی تحقیقات کے لیے جازت مانگی تھی خط کے جواب میں کینین حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش میں پاکستان کے عمر شاہد حامد اور اتر وحید سے بھرپور تعاون کیا تھا نئی تحقیقات کا بھی مختلف نتیجہ نہیں نکلے گا اب دیکھیں دو دن سے یہ کر کیا رہے ہیں یہاں بھی آپ پوائنٹس جوڑتے جائیں اب سب سے پہلے کل شباز شریف بیان دیتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ عمران خان نے جنرل آسی منیر کو آئیس آئی چیف کے عہدے سے اس لیے نکالا کیونکہ جنرل آسی منیر نے بشرا بی بی کی کرپشن دکھا دی تھی اب اس سے پہلے ڈیلی ٹیلی گراف جو کہ برطانیہ کا پیپر ہے اس نے ایک آرٹیکل لکھا اب اس حوالے سے یہ آرٹیکل لکھا یا لکھوایا گیا بڑی اماؤنٹ دے کر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جس میں آرٹیکل نے بھی یہی باتیں کی جو شباز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کی اور اب یہی بات فیصل واوڈا بھی کر رہے ہیں عمران خان نے آسی منیر کو آرمی چیف بڑھنے سے روکنے کے لیے دھڑنے دیے اب عرشد شریف قتل کا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ سے کیا لینا دینا اس کی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فیصل واوڈا بھی اسی گیم کا حصہ اب بن چکے ہیں جس میں آرمی چیف کو بھڑکایا جا رہا ہے عمران خان سے متعلق اور ان کو غلط گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان آ گیا تو آپ کو آرمی چیف کے عہدے سے نکال دے گا اب آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی عمران خان مذاکرات کی میس پر بیٹھتے ہیں کچھ ایسا کروا دیا جاتا ہے جس سے مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں تو کوئی ایسی طاقت جس کے مفادات اس نظام سے جڑے ہوئے ہیں وہ اندر سے نہیں چاہتا کہ عمران خان اقتدار میں آئے اور اس نظام کو چینج کریں اور یہی طاقت عمران خان اور آرمی چیف آسی منیر کو ایک میس پر بیٹھنے نہیں دے رہی آپ کس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا